مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے القب سے مولانے پکار السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین مناظرین یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ پندرہ جون دو ہزار بائیس بروز بدھ بعد نماز مغرب فخر الاماصل محدث کبیر شیخ المشایخ حضرت مولانا یحییٰ ندوی دامت برکاتم العالیہ جامعی اسلامی بنجاری میں اوائل سنبل پڑھا کر حاضرین مجلس اہل علم کو اجازت حدیث مرحمت فرمائیں گے اور اپنی آلہ سند جو حضرت کی آلہ سند ہے وہ آلہ سند سے ہر سرفراز فرمائیں گے اب میں حسب وعدہ حضرت مولانا یحییٰ ندوی دامت برکاتم کی شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں غور سے سماعت فرمائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں سامعین آلہ و نادر اسانید کے حامل عالم کبیر اور محدث جلیل فخ الاماصل حضرت مولانا سید محمد یحییٰ ندوی دامت برکاتم العالیہ و اطال اللہ عمرہم خانواد منگیری کے گلے سرسبد ہیں مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ کے بڑے صحابزادے مولانا لطف اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے آپ خیش ہیں آپ کی خوشدامن صاحبہ حضرت مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی دار العلوم ندوی العلمان لکھ نو میں حسن انیس سو ارتالیس میں داخل اللہ اور اساطین علم و فضل اور صحاب فکر و تحقیق کا بڑا حسین قیمتی دور پایا اس کے بعد تقریباً تین سال علی گڑھ میں قیام رہا جہاں بطور خاص مولانا عبدالعزیز میمنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبداللطیف رحمانی رحمت اللہ علیہ سے خصوصی استفادہ کیا مولانا عبدالعزیز میمنی رحمت اللہ علیہ آپ سے بہت متاثر تھے اور عالی تعالیم کے لئے قاہرہ بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے مگر آخر میں آپ کی والدہ کے شدید اسرار پر آپ یہیں رک گئے آپ نہایت سادہ اور متوازے شخصیت کے حامل ہیں قصر نفسی آیا ہے عمر مستعار کتب بینی اور علم پروری میں بسر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے تحقیق آپ کا اڑھنا بچھونا ہے تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ جو احادیث جا بجا ذکر کی ہیں انہیں آپ نے صحابہ اکرام کی ترتیب رکٹھا کیا ہے مزید کشاف کی جو شرع علامت طیوی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کے نسخوں کو بھی آپ نے جمع کیا ہے اس کے علاوہ محدث کبیر حت مولانا حبیب الرحمان عازمی کے ساتھ بھی بہت سی علمی و تحقیقی کام و شریک رہے ہیں آپ فن حدیث میں نہایت عالی سند کے حامل ہیں اس لئے فن حدیث سے اشتغال رکھنے والے افراد دور دراز سے آپس اجازت حدیث کے لئے کوششیں کرتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں مگر حضرت محدث جلیل دامت برکا تو ہم کے یہاں اجازت حدیث چونکہ کوئی رسمی چیز نہیں اس لئے آپ کے یہاں اس سلسلے میں بڑی احتیاط پائی جاتی ہے حضرت والا صرف اصف تین واسطے سے مسند الہند امام المعقول والمنقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حدیث روایت کرتے ہیں پندر جون دوہزار بائیس بروز بدھ بعد نماز مغرب حیث مولانا محمد تصور صاحب فلاحی رسات زید جامی اسلام بنجاری کی پرخلوص دعوت پر حضرت والا تشریف لا رہے ہیں حضرت والا کی آمد پرو بہار کو جامی بنجاری کی کامیابی و کامرانی کے لئے اور اس سے مربوط تمام اساطین علم و فضل کو ساتھ مندی کا ذریعہ بنائے اور حضرت والا کو صحت و آفیت نصیب فرمائے حضرت والا کی تشریف آوری کی ذری موقع پر قرآات و سما و اجازت حدیث کی مجلس منعقید ہوگی جامی اہل علم سے التماس ہے اس مبارک مجلس میں شرکت فرما کر فیضیاب ہوں اگلی ویڈیو سند کی حقیقت اور عالی سند کا مقام و مرتبہ سے متعلق ہوگی اسے بھی دیکھنا نہ بھولئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ